اسلام علیکم فرینڈ ڈی جا وائس جن میں ویلکم ہے آپ صاحب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی کو لے کر جیسا کہ لاسٹ ویڈیو بھی آپ لونگ سا شیئر کی گئی جس میں کال کی گئی اولیبر پارٹی اور اس کے ساتھ کچھ ارگنیزیشنز کی جانب سے حکومت کو پریشرائز کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم امنیسٹی سے اوالے سے انہوں نے لیٹر جاری کیے گئے حکومت کو اور کہا گیا کہ ہم امنیسٹی کو چاہتے ہیں کہ اگرے سال جلد اس جلد اس کو اوپن کیا جائے تو فرینڈ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے امنیسٹی کو لے کر خاص طور پر امیگرینٹس بھائیوں کے لیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور اساتھ میں دیئے گے بیل کے اوپشن کو پریس کر کے اول کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ امنیسٹی کو لے کر جو کہ ریشیسوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ہیئر ہم ایسے قوانین لے کر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو نئے آنے والے امیگرینٹس ہوں گے جو کہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یا کسی طرح بھی یوکے میں انٹری کرتے ہیں ان کو مکمل طور پر روکا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہاں سے ہی ڈپورٹ کیا جائے گا اس قسم کا قانون یہ لے کر آنے لگے ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ امیگرینٹس جو کہ یوکے میں کافی عرصہ سے موجود ہیں سکلڈ امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں ہم لازمی طور پر ہم نے سوچنا ہے اور ان کو لیگل سٹیٹس لازمی طور پر دینا ہے کیونکہ یوکے کی اس ٹیم پر جو کنڈیشن بنی ہوئی ایکنومیکلی جو کہ کافی بڑا کرائسز ہے اور لیبر شارٹیج بھی ہے کافی زیادہ تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ امیگرینٹس جو کہ سکلڈ امیگرینٹس ہیں اور کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں موجود ہیں اور ان کے سٹیٹس صاف ہیں ان امیگرینٹس کے لیے لازمی طور پر نیکسٹیئر سے امیگرینٹس کے حوالے سے لازمی طور پر قوانین تیار کیے جائیں گے سکیم تیار کی جائیں گے تاکہ ان کو لیگل سٹیٹس جلدہ جلد دیا جائے جو کہ ایک گوڑ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے امیگرینٹس کے لیے دوزار تئیس سال بہت زیادہ خاص ہے امیگرینٹس کے لیے امیگرینٹس کے لیے کیونکہ یہ کرائیس پچھلے سال سے چلتا آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو فرینڈ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے سال کس قسم کی سکیم لانچ کی جاتی ہے کس قسم کے پروگرام بنائے جاتے ہیں امیگرینٹس کے لیے خاص طور پر وہ امیگرینٹس جو کہ یوکے میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور امنیسٹی کی راک آپ سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ